بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پہ لوگوں سے فراد کیا گیا لوگوں کو ڈیفرنٹ میسیجز بھیجے گے اور یہ کہا گیا کہ آپ کی اماؤنٹ نکل آئی ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں اور غریب عوام یا جو کہ اللیٹریٹ پرسن تھے جو پڑے لکھے نہیں تھے اور جن کو کوئی بھی میسیج آئے تو وہ اس کو سچ سمجھ جاتے تھے انہوں نے اپنے پیسے بھی ڈیووئے جو سننے میں بات آئی تھی اسی طرح فارد خان کا جو شو ہے جی تو پاکستان اس کے نام پہ بھی جو ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کو میسیجز کیے گئے اور ان سے رقم ہتیائی گی مختلف چالوں کے ذریعے آپ کا اینام نکل آیا انہیں نکال گی آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں آپ ایسا کریں آپ کو بعد میں پیمون ملے گی آپ پہلے یہ اسٹیپ کریں آپ کی پیمون یہاں پھنسی ہوئی ایسا ہے ویسے مختلف جو ہیں ہر گینگ کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے تو اسی طرح اب جو موجودہ سیچ مافیا جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے اور اس نے کہا اب یہ بھی ہمارے پاس ایک چانس ہے کہ لوگوں کو بے وکوف بنائے جائیں لوگوں سے فراد کیا جائے اور بشک چھوٹے لیول پہ فراد کیا جائے بشک بڑے لیول کیونکہ یہ ٹوٹل آٹھ زہر روپے ہے تو اب زیری بات ہے وہ دس زہر روپے تو نہیں مانگیں وہ تھوڑے تھوڑے رقم مانگ کے لوگوں سے پیسے ہاتھی آ لیں گے تو اس طرح اگر وہ میسیج بھیجتے ہیں اور کسی ایسے نمبر سے میسیج آتا ہے جو ایٹ ایٹ ون سیون ون نہیں ہے کوئی بھی نمبر اس کے علاوہ کوئی بھی نمبر ہے وہ کوئی بھی میسیج آتا ہے بے شک وہ آتا ہے کہ آپ کا انام نکل آیا آپ کے پیسے نکل آیا آپ اس نمبر پھر رابطہ کریں آپ ایسا کریں آپ بلکل دھیانی نہ دیں صرف ایٹ ون سیون ون سے آئے تو آپ جو ہے اس کو اس کو جو ہے مدن نظر رکھیں اور اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ فالو کریں جو بھی اس میں دیریکشن دی گئی ہیں کیونکہ مجھے ایک میسیج آیا تھا جس میں ایک ویور نے کمنٹ کمنٹ نہیں سوری مجھے میسیج کیا تھا ورڈ سیپے یا سمپل میرے میسیج پہ کہ آہ جو مجھے اس طرح کا میسیج آیا ہے تو کیا یہ فراد ہے یا یہ واقعی جینون ہے تو میں نے اس کو کہا یہ فراد ہے کیونکہ وہ سمپل ایسے ہی نمبر سے آیا تھا اور اس طرح کی ورڈنگ کو لکھی تھی کہ ایسے سے کہ آپ کا پیسے نکل ہیں یا پیل ہیں تو تو وہ اس طرح کا اگر کوئی میسیج ہے کسی اور نمبر سے تو اس کو جو ہے یقین نہ کریں کیونکہ آج کل جو دور چل رہا ہے یہ احساس امرجنس کیس پروگرام کا ہر بندے نے اپلائی کیا ہے اور جس نے بھی اپلائی کیا اور اس کو کوئی بھی میسیج آیا گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ ہاں میں نے تو اپلائی کیا تو شاید اسی کے ریپلائی میں آیا ہو جبکہ جو پچھلی جو کچھ کیٹیگریز جن میں فراد کیے گئے اس میں ہر بندے نے اپلائی نہیں کیا تھا اس وجہ سے اگر اس میں کچھ بچنے کے چانسز بھی تھے کہ وہ یہ بندہ سمجھ سکتا تھا کہ میں نے تو اپلائی ہی نہیں کیا تو یہ مجھے کس طرح میسیج آیا گیا کیونک یہ پیسے ہتنے والی تو وہ اس میں اس کے پھنسنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس وقت سے ایٹ ون سیون آن کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی جگہ سے میسیج ہے کیا کچھ بھی لکھا ہو تو آپ نے اس کو فالو بھی نہیں کرنا نکال کرنی ہے اور سمپل اس کو اگنور کرنا ہے